اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجل میڈ میں ڈاکٹر آمیر آج آپ کے لئے جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہائی بلوڈ پریشر کے حوالے سے ہے ہائی بلوڈ پریشر یا جس کو میڈیکل ٹرمز میں ہائیپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہ آسانی جان سکیں گے کہ ہائی بلوڈ پریشر کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں وجوخات کیا ہیں اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جائے گا آپ کو علاج کے بارے میں بتایا جائے گا ہوم ٹپس اور ہائی بلوڈ پریشر کے حوالے سے لائف سٹائل چینجز اور خوراک کے بارے میں بتایا جائے گا چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہائی بلوڈ پریشر کیا ہے بلوڈ پریشر کا اپنی نارمل رینجز سے بڑھ جانا ہائی بلوڈ پریشر کہلائے گا ہائی بلوڈ پریشر کو جاننے کے لیے آپ کو بلوڈ پریشر کی نارمل رینجز کا پتا ہونا چاہیے بلوڈ پریشر کی ہم جو ریڈنگ لیتے ہیں اس میں دو طرح کی ریڈنگز آتی ہیں ایک کو سسٹالک پریشر کہتے ہیں اور دوسری کو دائسٹالک پریشر کہتے ہیں دل کے دھلکنے کے دوران جو بلڈ پریشر ہماری آرٹریز یا شریعانوں کے اندر ہوگا اس کو سسٹولک بلڈ پریشر کہا جائے گا اور جو بلڈ پریشر ہماری وینز کے اندر ہوگا اس کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہا جائے گا اگر آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر 120 سے لے کر 130 سے نیچے تک ہے اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر 80 یا 80 سے نیچے تک ہے تو اس کو ناربل بلوڈ پیشر کہا جائے گا اب ہم آتے ہیں ہائی بلوڈ پیشر کی طرف اگر آپ کا سسٹالک بلوڈ پیشر 130 سے لے کر 140 کے درمیان ہے اور ڈائیسٹالک بلوڈ پیشر 80 سے لے کر 90 کے درمیان ہے تو اس کو سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہا جائے گا اور اگر آپ کا سسٹالک بلوڈ پیشر 140 سے زیادہ ہے اور ڈائیسٹالک بلوڈ پیشر نوے سے زیادہ ہے تو اس کو سٹیج ٹو ہائپر ٹینشن کہا جائے گا ابھی ہم آپ کو ہائی بلوڈ پیشر کی علامات کے بارے میں بتائیں گے اس کی عام طور پر جو علامات ہیں ان میں سردرد سانس کا اکھڑنا ناک سے ہون آنا چکر آنا سینے میں درد محسوس ہونا آنکھوں سے دندلہ نظر آنا اور پشاپ کے اندر ہون کا آنا کچھ لوگوں میں ہائی بلوڈ پیشر کی علامات ظاہر نہیں ہوتی لیکن در حقیقت وہ ہائی بلوڈ پیشر کے مریض بان چکے ہوتے ہیں اس لئے آپ علامات کے ظاہر ہونے کا انتظار نہ کریں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد وقفے وقفے سے اپنا بلوڈ پیشر چیک کرتے رہا کریں ابھی ہم بات کریں گے ہائی بلوڈ پیشر کی وجوہات کے بارے میں ہائی بلوڈ پیشر مورسی یا وراثتی طور پر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آورویٹ ہیں تو بھی آپ کو ہائی بلوڈ پیشر کی بیماری لگ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ گردوں دل یا تھائر ایڈ گدود کے کسی مرض میں مقتلع ہیں تو بھی آپ ہائی بلوڈ پیشر کے مریض بن سکتے ہیں کچھ ایسی میڈیسن بھی ہیں جن کے استعمال سے بلوڈ پیشر ہائی ہو سکتا ہے اس صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں سگرن نوشی یا شراب نوشی کرتے ہیں اس صورت میں بھی آپ ہائی بلوڈ پیشر کے مریض بن سکتے ہیں بلوڈ پیشر زیادہ رہنے کی صورت میں آپ کو مندجہ زیل ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جن میں یورین ٹیسٹ کولیسٹرول سکریننگ اس کے علاوہ بلوڈ کے دوسری ٹیسٹ ای سی جی دل اور گردوں کے ٹیسٹ شامل ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں ہائی بلوڈ پیشر کے ٹریٹمنٹ کی تو ہم بلوڈ پیشر کو دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کریں گے پرائیمری ہائیپر ٹینشن اور سیکنڈری ہائیپر ٹینشن پرائیمری ہائیپر ٹینشن آل موسٹ ہائیپر ٹینشن کلاس ون میں آتا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور اس کا ٹریٹمنٹ آل موسٹ صرف لائف سٹال چینجز سے کیا جا سکتا ہے دوسری نمبر پہ سیکنڈری ہائیپر ٹینشن جو کہ آل موسٹ کلاس ٹو ہائیپر ٹینشن میں آتا ہے اس کے لئے آپ کو لائف سٹال چینجز کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی استعمال کرنی پڑ سکتی ہے ابھی میں آپ کو ہوم ٹپس یا ایسی لائف سٹال چینجز بتاؤں گا جن سے آپ ہائی بلڈ پیشر پہ کابو پا سکتے ہیں اپنی روز مرہ کی خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں گوشت کا استعمال کم کریں لیکن آپ مچھلی استعمال کر سکتے ہیں روزانہ ہلکی پھلکی ورزز ضرور کریں ہفتے میں تقریباً پانچ دن روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے واق ضرور کریں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کو نارمل رینج میں لے کے آئیں پریشانی یا سٹریس کو دور کریں زیادہ سٹریس بھی آپ کے بلڈ پیشر کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے سیگریٹ نوشی اور شرام نوشی سے بچیں کھانے میں نمک مناسب مقدار میں استعمال کریں زیادہ مقدار میں سوڈیم لیں گے تو یہ آپ کے بلڈ پیشر کو بڑھا دے گا روزانہ کھانے میں جو ہم سوڈیم کی نارمل مقدار یوز کر سکتے ہیں وہ پندرہ سو میلی گرامز سے لے کر تیس سو میلی گرامز پر ڈے کے حساب سے ہے میٹھے کا استعمال کم کریں ہائی بلڈ پیشر کے مریضوں کو اپنا بلڈ پیشر روزانہ چیک کرنا چاہیے اور بلڈ پیشر ریکارڈ بنانا چاہیے ہائی بلڈ پیشر کی مریضوں کو اپنا بلڈ پیشر روزانہ چیک کرنا چاہیے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لینا چاہیے تاکہ آپ کے ڈاکٹر کو آپ کا علاج کرنے میں آسانی ہو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی رہنمائی ملی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسنہ فضائی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز بھی ملتی رہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے اللہ حافظ موسیقی